ممسکار دوستوں میں اچارے اہریش بول رہا ہوں یوٹیوب چینل یوگا مائی لائپ سے آج کے میری ویڈیو کا وشیہ ہے ادھیاتمک یاترہ کا رہ سے کس طریقے سے ادھیاتمک یاترہ آپ کے جیون میں آتی ہے یا آپ اس کو اپناتے ہو کس طریقے سے یاترہ بڑھتی ہے اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے کیا رہ سے چھپا ہوئے اس یاترہ کے اندر ان سب باتوں پہ آج ہم چرچہ کریں گے ان سب باتوں پہ ڈسکشن کریں گے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں یوگا سے سمجھت یہ چینل ہے اور یوگ ویدانت اور اندرموں کی اچھے سی باتوں پہ اس چینل پہ چرچہ ہوتی ہے آپ میرا چینل دیکھنے ہیں اور ادھیاتمک تاپر میرا یہ ویڈیو بھی دیکھنے ہیں تو اس کا مطلب کچھ حد تک میں یہ مان سکتا ہوں کہ آپ ادھیاتمک یاترہ پر ہیں ویسے تو ہر جیو ایک ادھیاتمک یاترہ پر ہے کیونکہ جیون کا مطلب کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا بہت بڑی پرپرٹی بنانے کے لیے بہت سارا دھن یا سما نکٹھا کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہوئے نہیں ہوگے کیونکہ یہ سب تو یہیں کا یہیں سواپت ہو جانا ہے یہیں کا یہیں رہ جانا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں جانا ہے اس لیے جیون کا مطلب اگر کوئی بستا ہے تو وہ ہے ادھیاتم یعنی کی سویم کو جاننا اور شاید اسی بات کو جاننے کے لیے ویڈیان بھی لگا ہوا ہے فائنسٹین نے یہ کہا تھا اپنے ایک لیکچر میں اپنی ایک آرٹیکل میں کہ ہم سب لوگ ایک یونٹی کے لیے لگے ہوئے ہیں ایک یونٹی کو جاننے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور میں کون ہوں اور یہ میرے چاروں کا سنسار کیا ہے کیوں ہے یہ کچھ مولہت پرشن ہے جو کبھی نہ کبھی ہمارے منوں میں گونستہ ہی ہیں چاہے ہم دھارمک ہوں یا نہ ہوں کسی بھی دھرم سے ہم سمنتر رکھتے ہوں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بھی یہ جو پرشن ہیں یہ ہمارے من میں اُبھرتے ہیں اور جب بھی اس طرح کے پرشن من میں اُبھرتے ہیں تو ان کے اُتر جاننے کی جگیاں سا بھی اُبھرتی ہیں اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ادھیاتمک یاترہ کی ادھیاتمکتہ کی کیونکہ ادھیاتمکتہ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ ادھیاتمکتہ جو ہے ہندو دھرم کی دین ہے کوئی بھی دھرم کو اپنے بارے میں جاننے کا پورا حق ہے اور یہ جو پرشن ہے اپنے کے بارے میں جاننے کی جو پوشنز ہیں پرشن جو ہے اپنے آپ اُٹھتے ہیں تو ادھیاتمک راستہ شروع ہو جاتا ہے ادھیاتمک کیا ترہ شروع ہو جاتی ہے اور آپ ادھیاتمک راستہ کی یاتری بن جاتے ہیں اس کے لئے دھرم کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ہوتا تو اب جب آپ جس ہستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو کئی برکار کی اٹھچنے بھی آتی ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کیوں اٹھچنوں کے سمادھانی ساتھ میں آتے ہیں پرابلمس آئیں گے پرابلمس کے سلوشن ہی ساتھ میں آ جائیں گے یہی اس راستے کی خوبصورتی ہے شروع میں من بہت تنگ کرتا ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے دھیان سادنا میں بلکل نہیں لگنے دیتا من ساتھ نہیں دیتا دھیان کرنے کے لیے سادنا کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھیں گے من بھگا دے گا من پتہ نہیں کتنے برہ ورے ویچار کئی برگار کی ویچار جروری ویچار لے کے آئے گا اور اٹھا دے گا کسی یوک کی واشا میں ہم چترک شیب کہتے ہیں یعنی کی من بلکل بھی نہیں ٹکتا جب اردستی کر کے بیٹھتے بھی ہیں تو ابھی من نہیں ٹکنے دیتا یہ سب سے بڑی ارچن ہے جب ہم شروع کرتے ہیں اس کا سمادھان کیا ہے اس کا سمادھان یہ ہے کہ جو منہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ بھی ویسا اس کے ساتھ کریں یعنی منہ آپ کے ساتھ جبردستی کر رہا ہے آپ کو اٹھانے کی اس پاتھ سے ہٹانے کی تو آپ بھی من کو جبردستی سادھنا میں لگائے رکھو شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے من جبردستی کرتا ہے تو آپ بھی جبردستی کرنا لیکن سادھنا کو چھوڑنا نہیں ہے یہ سب سے بڑی ارچن ہوتی ہے لیکن جب ہم دھکا کرنا شروع کرتے ہیں تو من بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے اب جب من کچھ ٹہرنے لگتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ریالٹی نہیں آرہا کسی برکار کا یعنی جو سادھنا آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی برکار کا کوئی بدلاؤ نہ تو جیون میں آرہا ہے نہ من میں آرہا ہے ایسا لگتا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہوں تو ویرت ہی جا رہا ہے کروں بھی یا نہ کروں کیا کروں یہ سمجھ نہیں ہوتا دیکھئے آپ کے دورہ کیا گیا کوئی بھی سادھن سادھنا مارگ میں تو ہوتا ہی ہے من وہیں اتنے زیادہ ویکار بھرے ہوتے ہیں کہ من ہی آپ کو نہیں سمجھنے دیتا کہ کچھ اثر ہوا بھی ہے یا نہیں لیکن اثر ہوتا ہے بڑے سے بڑے پتھر میں جب ہتھوڑنا مارنا شروع کرتے ہیں تو کچھ ہتھوڑے تو ایسے لگتے ہیں کہ وہ ارتھی جا رہے ہیں لگ ہی نہیں رہا اس کا تو کچھ تس سے مس بھی نہیں ہو رہا لیکن وہ تس سے مس ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ لاسٹ والا تھوڑا ہی سارے کام کرتا ہے لاسٹ والا تھوڑا اتنا ایمپورٹن نہیں ہوتا جو اسے ہی لانے کے لئے پہلے مارے ہوئے جو بل سے جو اور سے مارے گا جو تھوڑا ہوتا ہے وہ ایمپورٹن ہوتا ہے تو جب ایسا لگ رہا ہو کہ سب کچھ ویارت جا رہا ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ ویارت نہیں جاتا کچھ بھی من میں اتنی ملنطہ بھری ہوتی ہے کہ اس کو ہٹانے کے لئے سادنہ لگتی ہے پھر کبھی کبھی سادنہ صحیح چل رہی ہوتی ہے پر اچانک اس دنے سے آ جاتے ہیں ایسے لگنے لگتا ہے کہ پھر سے من بھاگنے لگتا ہے پہلے دھیان بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے بیچ میں ایسے دن آ جاتے ہیں کہ دھیان لگتا ہی نہیں پھر ویسے کی ویسے استیتی آ جاتی ہے دیکھئے سادق کے سب ہی دن ایک سوان نہیں ہوتے ہیں کبھی دھیان اچھا لگتا ہے تو کبھی نہیں بھی لگتا اب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جوپ پہ جاتے ہیں بیجنس پہ جاتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہر وقت تو کام کرنے کا من نہیں کرتا ہر وقت تو جوپ پہ جانے کا من نہیں کرتا ہر وقت پڑھنے کا بھی من نہیں کرتا ہر وقت کھیلنے کا بھی من نہیں کرتا ہر وقت ہر احلات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں دھیان لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو آپ کو دھیان کرنا ہی ہے جیسے آپ کا من ہے یا نہیں ہے آپ کو سکول جانا ہی ہے آپ کو جوپ پہ جانا ہی ہے آپ کو گھر کا کام کرنا ہی ہے آپ کو بجنس پہ جانا ہی ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ من نیت چھوڑ دیں نہیں سادھنا کا محرک بھی ایسا ہی ہے اور جو بدلاؤ آتے ہیں شروع میں وہ دکھائی نہیں دیتے پر کچھ سمیواد یہ بدلاؤ سب سے پہلے آپ کے بیقتیتوں میں محسوس ہونے لگتے ہیں خود کو پھر دوسرے بیقتیتوں میں محسوس کرتے ہیں سوچ بدلنے شروع ہوتی ہے سوچنے کا ڈھنگ بدلنا شروع ہوتا ہے آپ کا من ہر وقت پسند رہنا شروع ہو جاتا ہے آپ اکاگرتہ کو سمجھتے ہو آپ میں ریلیکسیشن آنے لگتی ہے آپ کے ویچار بدلتے ہیں آپ اچھے سی باتیں کرنے لگتے ہو من کی آپ پر پگڑ جیسے جیسے ڈھیلی ہوتی جائے گی ویسے ویسے آپ کی پگڑ من پر بنتی بھی جائے گی اپنا کراتمگ ویچار کے بل ویچار ماتر ہی لگے گی ان سے ڈڑ نہیں لگے گا من جیسے ایک آگر ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے شکتی شالی بھی ہوتا چلا جاتا ہے اس من کا آپ پریوک کر سکتے ہیں اور جو جیان ہیں اب اور جیانہ آسانی سے سمجھانا لگتا ہے کام اور ادھیک آسانی سے بڑھنے لگ جاتے ہیں دیکھئے شروع شروع میں آپ کو لگے آگے کام نہیں بن رہے کچھ ہونی رہا لیکن سمجھ کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہونی شروع ہو جاتے ہیں بشرتے شرطیں آئے گی آپ ساتھ نہ چھوڑے نہیں جب منشانت ہوگا تو ہمارے بس میں بھی ہوگا منشانت ہوگا تو ہم ہمارے باپ بہت سارا سمجھ ہوگا خود کو دینے کے لئے کیونکہ من اب ڈریپٹنگ نہیں کر رہا ہوگا بھاگ نہیں رہا ہوگا من جب بھاگتا نہیں ہے تو ہمارے باپ بہت سمجھ ہوتا ہے پوچھ کر کے دکھانے کے لئے جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ اپنے آپ چلنے والے ہاتھیں بن جائیں گے اب سوئیم کو جانا ہی آپ کا انشان ہوگا جیون کے مائنے ہی بدل جائیں گے یقین وانہی جیون میں اتنا مجھا آنے لگے گا کہ میں بیان نہیں کر سکتا شبتوں میں دھیان میں آنند کی انگوتی ہونے لگے گی اکاگرتہ سے بہت ساری چیزیں ہیں کافی اچھے دنگ سے سمجھ آنے لگیں گے اور اکاگرتہ سے ہی دھیان کا جنہ ہوتا ہے جب آپ اکاگرتہ کے شکتی کو پہچان جائیں گے تو آپ کے جیون میں ہر چیز بڑی آسانی سے ہونے لگے گی دھیان بھی آسانی سے ہونے لگے گا دھیان لگنے لگے گا اور جو مند میں پریشن آئیں گے کوششن پیدا ہوتے ہیں ان کے اتر بھی مند میں اپنے آپ آنے لگیں گے کوئی کتاب نہیں پڑھنی پڑے گی ایسا ہوتا ہے سچ میں ہوتا ہے ایسا لگے گا کہ ہر وقت کوئی ساتھ بھی ہے کوئی ہیلپ کر رہا ہے ایک وشے پر کابی سمیت تک مینہ مند کے بھاگے سوچ پانا اپنے آپ میں بہت بڑی اپلبدی ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا ایکسپیئرینس ہوتا ہے اس میں اور ایک طریقے سے آپ ہر وقت دھیان مہین ہوتی ہیں جب آپ ایک ہی ویچار کو لمبے سمیت تک سوچ پاتے ہیں تو وہ ایک آگرطہ کلاتی ہے ایک آگرطہ بھی شرکت ہے آپ کے اندر ادھیات مکتہ لے کے آئے گی ویدامت کہتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو دکھائے دے رہا ہے وہ آباسی ہے ورچول ہے ورچول ریالٹی کے بارے میں آپ نے سنو ہوا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نہیں پر پھر بھی اصلی جیسا انبھو دے رہا ہے ہے نہیں پر اصلی جیسا انبھو دے رہا ہے اب ورچول ریالٹی سے پہاڑ پہ جا کے آئس سنو فال کا مجھا لے سکتے ورچول ریالٹی کے سٹوڈیو میں جا کے یہی بات اس انسار کے بارے میں ویدامت کہتا ہے کہ یہ ورچول ریالٹی ہے میں بار بار ایک بات پتاتا ہوں کہ ہومن انسٹرومنٹ میں آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان آنکھوں کو ہی وہ چیز دکھائی دے رہی ہے جسے آنکھ دیکھ رہی ہے اب یاد ہومن انسٹرومنٹ کو ہٹا دیا جائے تو وہ آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی آنکھیں نہیں ہوگی تو اس وستو کا آنکھ سے آنکھ دیکھ رہی تھی جس سے شریر کی بھی نندریا پرسیو کر رہی تھی اس کا کیا وجود ہوگا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا وہ جو وستو ہے جو بھی دیکھائی دے رہی ہے سامنے مان لیجئے گلاس پڑا ہوئے وہ پانی سے بھرا ہوئا ہے تو میری آگ کو دیکھائی دے رہا ہے گلاس ہے اس کے اندر پانی ہے ہر میرا جو پورا شریر ہے وہ اس کو فیل کر رہا ہے میری آنکھیں محسوس کر رہی ہیں پانی کو ہاتھ لگا ہوں گا گلاس کو تو اس کی ٹھنڈک میرے ہاتھ محسوس کر رہی ہیں لیکن نہ ہاتھ ہوں گی نہ سپرشکتی ہوگی نہ پانی ہوگا نہ آنکھیں ہوگی نہ ناک ہوگا سمندھ لینے کے لیے تو کیا ہوگا تو کیا کہ گلاس گلاس لگے گا پانی پانی لگے گا لگے گا تو کس کو لگے گا یعنی یہ بھی ایک طریقے کی ورچول ریالٹی ہے اس طریقے سے ورچول ریالٹیو ختم کر گئے تو ہمارا وجود ہوگا تو وہ کیا ہوگا جب آپ اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے سنسار کو دیکھنے لگیں گے کیونکہ دیکھئے ویدان پر ایک دیکھے کا مائنڈ سیٹ ہے جس پر آپ کو پہنچنا ہے جس پر بہت سارے لوگ پہنچے اس طرح کی یاترہ کرنا ہی ادھیاتمکتا ہے اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھ لیجئے کہ آپ ادھیاتمک یاتری نہیں ہیں دھارمک ہونا اور ادھیاتمک ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں کہتے ہیں کہ دھرم جان ختم ہوتا ہے اس کے بھی بہت دور بات ادھیاتمکتا شروع ہوتی ہے نجریہ بدلنا جروری ہے آپ کا اپنا نجریہ بدلنا جروری ہے ادھیاتمکتا سے جیسے آپ کا نجریہ بدلے گا اسی وقت اس انسار آپ کے لئے بدل جائے گا اور آپ بھی اس انسار کے لئے بدل جائیں گے آج کے لئے اتنا ہی یوگا مائی لائف میرے چینل کو نامے آپ جڑے رہیے مجھ سے اس طرح کی باتیں ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر و شیئر کیجئے یہ ویڈیوز کو سمجھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت دیگر بہت دیگر بہت دیگر بہت دیگر